اور سیدھی سی بات ہے باطل ہمیشہ حق کو قبول نہیں کرے گا اس کو خطرہ محسوس ہوگا اور مسلمانوں میں جو اہل حق ہیں صحیح مسلک والے قرآن و حدیث کو ماننے والے کھل کے کہوں اہل حدیث صلفی آپ دیکھئے کہ مسلمانوں میں جتنے بھی دتی فرقے ہیں سب کا نشانہ اہل حدیث ہے کوئی نہیں چھوڑتا لیکن اللہ کے رسول کی پیشنگ ہوئی ہے کہ ان کے مخالفین ان کا نقصان نہیں پہنچا سکیں آزمائش ہوگی سوال اعتراض ہوگا پریشانی آئے گی انبیاء کو آئی سب سے زیادہ لیکن کچھ اکھار بگاڑا نہیں پائیں گے ان کے مخالفین قرآن حدیث کہتی ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے اہل حق کے لئے اور حق کا باطل کا ہمارا مخالف ہونا یہ حق ہونے کی دلیل ہے جس کا کوئی مخالف نہ ہو سب اچھا بولیں وہ حق نہیں ہو سکتا آج اہل تصوف روافظ صوفی اور ہمارے ہاں جو فضائل والی باتیں پیش کرتے ہیں امریکہ یورپ کی پارلمنٹ میں ان کے دانشور ان کے ٹھنگ ٹھنگ کہتے ہیں کہ ان سے ہم کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں ریپورٹیں ہیں مسلمانوں کو تین کیٹیگری میں تقسیم کیا انہوں نے ایک لیبرال ایک میڈیم لیبرال ان کے حساب سے چلنے والا میڈیم جو ہے فضائل والا اور ایک انتہا پسند یہ کون جن سے خطرہ ہے کون جن کے پاس قرآن حدیث ہے ہم اور آپ ابھی میں بول رہا ہوں بہت سے تعجب کریں گے بہت سے انکار کریں گے مولانا کچھ بھی بولتے مولی صاحب کچھ بھی بیان کرتے لیکن ہیورپ اور امریکہ کے دانشور اور ٹھنگ ٹھنگ نے تحقیق کر رکھی ہے کہ مسلمانوں میں سب سے سچا دین قالیس اسلام کس کے پاس ہے یہ انہوں نے ہماری ایجنسی اس کو بھی بتایا ہے اس لیے ٹارگیٹ کون ہے قرآن و حدیث والے وہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث والی بات میں پکڑ نہیں ہے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ پابولر فرانٹ اور فلا فلا تنظیمیں جو لانچ کی جاتی ہے ہم جب یہ کہتے تھے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں لوگ کہ ان کو بنایا جاتا ہے شکار کرنے کے لیے کہ کچھ ایسی باتیں کہو کچھ ایسے کام کرو جس سے تم پکڑ میں آؤ جس سے ہم ٹی وی چینل پر یہ بیان کر سکے کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور اس کا تعلق سلف ہی جواد سے ہے یہ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی ہم کو مجھ کو اگر گریفتار کرنا ہے اب آسان ہوگا کہ بہن لگا ہے اس سے تعلق جوڑ دیا جائے اٹھا لیا جائے گا آپ سب لوگ اور پوری مسلمان پوری قوم خاموچ رہے گی ہاں میں آمیل آئی کہ نیشنل اور سیکوریٹی کا مسئلہ ہے دہشت گردی سے اس کو جوڑ دیا سمجھ میں نہیں آتا نوجوانوں کو علماء سے دور ہیں نئے نئے افکار اور نئے نئے شخصیات سے متاثر ہوتے ہیں بجھا رکھا ہے انہوں نے الگ الگ ٹاپک پر یورپ اور امریکہ والوں نے میں اکثر نام لے کے کہتا ہوں یہ پاکستان کے کچھ لوگ ہیں غامدی مردالی انجینئر ان لوگوں کو چھوڑ دیا ہے تیار کر کے ان کے پیچھے ٹیم ہے ان کو مواد دیتی ہے چیلنج کریں بظاہر بولیں ہمارا نوجوان خوش ہم مردال کے چکر میں آکے ایک ایسا ٹاپک جس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے حبِ آلِ بیعت کے نام پہ رافضیت کو پھیلارہا ہے اس نام پہ حتی امیر معاویہ بعض صحابہ کو متہم کیا جاتا ہے اور اس میں ہمارا نوجوان بحث کر رہا ہے ایمان بھی برباد کر رہا ہے وقت بھی برباد کر رہا ہے علماء کرام کی سننے کو تیار ہی نہیں ہے ان سے بھی میں کہوں گا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب موت کا وقت آپ آئے گا آپ کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس